فرماتا ہے کہ اگر ساری دنیا ساری دنیا گناہگار ہو جائے اور مجھے ماننے والا بھی کوئی نہ رہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر ساری دنیا متقی بن جائے گناہگار رہے ہی کوئی نہ فرمایا مجھے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اسے کہتے ہیں بے نیاز لیکن اس کی بے نیاز ہی جب اپنے حبید کی باری آتی ہے تو کیسے وہ محبوبیت میں بدل جاتی ہے کیسے محبت میں بدل جاتی ہے کہ کس طرح سے تذکرے فرماتا ہے جب دنیا میں کوئی اپنے محبوب کو دلاسہ دیتا ہے نا کوئی مشکل وقت آ جائے کوئی مشکل وقت آ جائے تو کوئی کہتا ہے اپنے محبوب کو یا اپنے محبوب کو جس کو بھی لگا لو کہ چلو یار تھوڑا سا وقت ہے تھوڑی دیر بعد ہم انشاءاللہ فلان فلان کام اس طرح کر لیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ابھی جیسے بھی حالات ہیں بہتر ہو جائیں گے تسلی اور دلاسے دینے کے مختلف انداز ہوتے ہیں اب دیکھیں جب اپنے حبید کو دلاسے دیتا ہے تو کس انداز سے دیتا ہے یہ نہیں فرماتا کہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ تو بات ہی نہیں فرماتا ہے کہ اے حبید تجھے تیرا رب اتنا عطا کرے گا اتنا عطا کرے گا اور تب تک عطا ہی فرماتا رہے گا جب تک تُو راضی نہ ہو جائے اب ایک بات بتائیں اہلِ دانش جلوہ فرمائے کیا حضور اللہ سے راضی نہیں تھے وہ تو پہلے ہی راضی تھے راضی پر رضا کے سب سے آلہ مقام پہ تو نبی باکھو آشک جو ہوتا ہے نا آشک ہو تو ہوتا راضی پر رضا ہے وہ تو محبوب کی رضا میں راضی رہتا ہے کی تو شان شانِ آشکی جو ہوتی ہے وہ دوسرے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ عشق کیسے اپنے محبوب سے ملتا ہے کیسے کیسے اس کو راضی کرتا ہے اور خود راضی ہوگا تو دوسرے کو راضی کرے گا نا تو اللہ کریم بتانا یہ چاہتا ہے اس سے بتانا یہ چاہتا ہے کہ بے شک میرا حبیب مجھ سے راضی ضرور ہے لیکن جب میں اپنے حبیب پر عطائیں اور نوازشات کروں گا خواہ وہ دنیا ہو عالمِ برزرخ ہو یا میدانِ حشر ہو اے حبیب اتنا عطا کروں گا یہ بس اظہارِ محبت ہے کیا بات حضور راضی ہیں حضور حضور نے کیا راضی نہیں ہونا بھئی فطردہ اے حبیب بس تجھے اتنا راضی کروں گا اتنا خوش کر دوں گا اپنی رضا تجھے اتنی عطا فرماؤں گا اور تجھے مقامِ رضا میں اس مقام پر لے آنگا جہاں پر لے جانے کا حق ہے اور اس میں بھی وہی نکٹہ موجود ہے اے حبیب تیرا رب پھر وہی بات یہ عطیقہ ربو کا فتح ہوتا اے حبیب تیرا رب یہ بھی تو فرما سکتا تھا اے حبیب رب تجھے اتنا راضی کر دے گا اے حبیب تیرا رب تجھے اتنا راضی کر دے گا یعنی وہ اپنے آپ کو حبیبِ عظم کے بارے جب بھی بات کرتا ہے تو ہمیں بتا دیتا ہے کہ سن لو میں کس کو کہتا ہوں میں تیرا رب ہوں میں تیرا رب ہوں میں تیرا رب ہوں اے حبیب میں تیرا رب ہوں بے شک وہ رب العالمین ہے